بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری ایک ایسی ہوسنگ سوائٹی سے متعلق ہے جو ریجسٹرڈ اسلامباد میں ہے اور اس کا فائل ورک جو ہے وہ اٹک میں ہے اور زمین فتح جنگ میں ہے اور فائلیں اس کی ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس ہیں منیر کے پاس جس نے اپنی مارکیٹنگ کمپنی لینڈ سٹاک کے نام سے بنا رکھی ہے لیکن کوپریٹیو لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی اپنے ممبران کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتی لیکن چونکہ ہمارے ہاں قوانین جو ہیں وہ صرف پعمال کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اس سے پہلے قومی اسمبلی کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی میں بہت کرپشن ہوئی اور عوام کا پیسہ لٹ گیا ممبران کا پیسہ لٹ گیا اور پھر سینٹ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کا بھی یہی آل ہوا اور پھر اس کے علاوہ یہاں اسلامباد کی یہ بے شمار داستانیں ہیں کہ جہاں پہ کوپریٹیو کے نام پہ سوسائٹیاں بنی اور پھر عوام کا پیسہ جمع پونجی لوٹ کے لوگ فرار ہو گئے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا کچھ نہ کر سکے تو میں آپ کو ایک ایسی سوسائٹی کی داستان بتاتا ہوں حقیقت بتاتا ہوں اگرچہ یہ بہت لمبی داستان ہے اور مختلف قسطوں میں میں ایستہ ایستہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوٹ مار کا پیسہ کہاں سے کدھر گیا کیسے ہوا لیکن آج صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ اسلامباد میں ریجسٹر ہے اور اس کا لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ سارے کا سارا اٹک انتظامیاں کے پاس ہے اور کچھ فتح جنگ تحصیل میں پڑا ہوا ہے اور زمین موزہ بنگو میں آئے جو تھوڑی بہت ہے اور فائلیں ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں پڑی ہوئی ہیں تو اس کی تفصیلات کچھ اس طرح کیسے ہیں لینڈ سٹاک مارکیٹنگ کے مالک محمد منیب نے اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی کو ہائی جیک کر کے حقیقت سے زیادہ فائلیں فروخت کر دی ہیں لینڈ سٹاک مارکیٹنگ نے کوپریٹیف قوانین کی دھجیاں اڑائیں اسلامباد زلی انتظامیاں نے ملبا اٹک اور تحصیل فتح جنگ کی انتظامیاں پر ڈال دیا ہے اسلامباد کی زلی انتظامیاں کے زیرے سایہ ایک ایسی ہوسنگ سوائٹی کو ریجسٹر کیا گیا ہے جس کا ایک انچ بھی اسلامباد میں موجود نہیں ہے اور سوائے بلو ایریا میں ایک دفتر بنا کر وہاں پر چند اپنے بندے اور عوضے دار بٹھائے ہوئے ہیں جو سارا دن عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی کی جادوگری یہ ہے کہ اس کی ریجسٹر فائل سرکر ریجسٹر اسلامباد کے پاس ہے اور چند سو کنال زمین موزہ بنگو تحصیل فتح جنگ میں موجود ہے جبکہ اس کا لینڈ ریکارڈ زلہ اٹک اور فتح جنگ میں ہے قابل تحقیق پہلو یہ ہے کہ اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی کا وجود کوپریٹیف قوانین کے تحت ہے اور کوپریٹیف قوانین کے تحت اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی اپنے ممبران کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی کی انتظامیہ نے ساری فائلیں لینڈ سٹاک کے مالک محمد منیر کے حوالے کر دی جس نے مارکیٹ میں فروخت کر کے مال اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی کے سپرد کر دیا اور اپنا حصہ وصول کر لیا قاقزات میں سوسائٹی کا حجم اے بلاک سے شروع ہو کر او بلاک تک پہنچ چکا ہے اور ہر بلاک کی تین ہزار فائلیں تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دی گئی ہیں اس حوالے سے سرکر ریجسٹار آفیس اسلامباد سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ فائل ہمارے پاس ہے لیکن سوسائٹی کے پاس کتنی زمینہ یہ معاملات اٹک اور فتح جنگ کی انتظامیوں کو معلوم ہوں گے البتہ یہ بات درست ہے کہ کوپریٹیف قوانین کے تحت کوئی پراپریٹی ڈیلر نہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی بوکنگ کر سکتا ہے دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوئے کہ سٹاک لینڈ مارکیٹنگ کے مالک محمد منیر اور اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی کے عدداروں کے خلاف نیب میں بھی درخواد دے دی گئی ہے اور نیب نے اسلامباد زلی انتظامیوں سے جواب طلب کر لیا ہے جی تو ناظرین یہ اسلامباد کوپریٹیف ہوسنگ سوائٹی جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ غریبوں کی ہوسنگ سوائٹی ہے اس کا یہ ایک پیلو ہے لیکن اس کے جو عددار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس دس ہزار کنال زمین ہے اور آٹھ ہزار کنال کے ہم نے بیانے دیئے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ صرف چند سو کنال کا ریکارڈ وہاں موجود ہے جو کہ عوام کے ساتھ ایک دھوکہ دیئی ہے منیر کے ذریعے فروخت کی ہیں لہٰذا فیلحال انہوں نے اپنا فیس بچائے ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا مال کٹھا کرنے کے بعد وہ کہاں انویسٹ کیا گیا کہیں باہر تو نہیں بجوا دیا گیا کہیں ملک کے دوسرے حصوں میں زمینیں تو نہیں خرید لی گئیں اس حوالے سے تحقیقات کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تحقیقات کر کے آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ باقی مال کہاں لگایا گیا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ